پڑھا گیا تھا آج سے کوئی چودہ برس پہلے غالب کے مزار کے سامنے پنجرہ فروری کو جبکہ ان کے یوم وفات کے دن بیگم حمیدہ سلطان جو فقر الدین علی احمد کی بہن ہوا کرتی تھی وہ ہر سال غالب کے مزار پہ ایک ان کے وفا یوم وفات کے موقع پہ ایک جلسہ منقج کرتی تھی اس میں بڑی بڑی شخصیتوں کو بولایا جاتا تھا تو نائنٹین نائنٹین نائن کی پنجرہ فروری کو میں نے یہ پیروڈی جو تھی غالب کے خط کی پڑھ کے سنائی تھی اس میں چار چار گورنر موجود تھا سابق چار چار گورنر تو برحال ایک ہلکہ بھلکہ مضمون ہے برحال تقی عابدیز آپ کے بانے میں بعد کچھ کہنا بڑا ایک آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے اگر پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ غالب کے خط کی پیروڈی ہے کچھ حالات آج کے ہیں مرزا غالب کا خط مرزا مشتبہ کے نام برخوردار سعادت عطوار مرزا مشتبہ دو شمبے کا دن پندرمی تاریخ فروری کی دیر پہر دیر دیر پہر دن گئے ڈاک کا ہر کارہ آیا تمہارا نامہ لائے تمہارے نامے کو پڑا تو نہیں بلکہ لفافے تک کو چاک نہیں کیا ہے البتہ فوراں جواب لکھنے کو بیٹھ گیا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنے نامے میں کیا لکھا ہوگا میرا تو یہی شہوہ رہا کہ معشوق کو بھی خط لکھتا تھا تو خاصیت کے معرفت جواب کے آنے سے پہلے پہلے ہی ایک اور نامہ لکھ کر تیار رکھ دیتا تھا اس واسطے کہ میں جانتا تھا کہ کیا وہ لکھیں گے جواب میں ساری زندگی ایسے ہی خطوں کے لکھنے میں گزار دی جنہیں تم جیسے لوگ اب بھی مزے لے لے کر پڑھتے ہو کل چار پانچ اردودان حضرات ایک ساتھ مل کر ہندوستان سے خلد آباد میں آئے ہیں ان دنوں ہندوستان سے اردودان حضرات کا ادھر آنا بہت بڑھ گیا ہے ہر کوئی موئی اٹھائے موئی اٹھائے دھڑا دھڑا چلا آ رہا ہے بھائی میرے انہیں یہاں آنے سے رکو یہاں ان کا کوئی کام نہیں ہے ویسے منشی ہر گوپال طفتہ نے مجھ کو بتایا کہ اب ان کا وہاں بھی کوئی خابل ذکر کام نہیں رہ گیا ہے مگر مجھے ان کے یہاں جوگ دور جوگ چلے آنے سے تشویش ہے اس واسطے ہے کہ اگر یہ سب کے سب ادھر آ گئے تو ہندوستان میں میرا نام لیوہ کون باقی رہ جائے گا اگر ایک صاحب تمہارا وہ کالم بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں جو تم نے مست مولا شاعر مرزا غالب کے عنوان سے لکھا تھا بندہ خدا یہ تو بتا کہ یہ کالم کیا بلا ہے میں تو ایک عالم کو ہی جانتا تھا جسے میں حلقہ دام خیال میں رکھا کرتا تھا یہ کالم کوئی نئی چیز معلوم ہوتی ہے کسی نے بتایا کہ لکھنے کے ذریعے تم جو سفے کے سفے کالے کرتے ہو تو اسے کالم کہتے ہیں متعلق سے پتا چلا کہ میری دو ست سالہ تقاریب کی خبر کو نشر کرتے وقت ایک ٹیلی ویژن چینل نے مجھے اردو کا مست مولا شاعر خرار دیا ہے بھائی میرے میری سمجھ میں تو کچھ نہ آیا اب یہ بھلا ٹیلی ویژن کیا بھلا ہے کسی نے بتایا کہ گھر بیٹھے دنیا کا حال دکھائی دیتا ہے بٹن دباؤ تو باہر کے لوگ گھر میں گھسے چلے آتے ہیں اگر ایسا ہے تو گھر کی پردہ دار بی بیا کہاں چلی جاتی ہیں کیا نامہروں کے سامنے بے پردہ بیٹھی رہتی ہیں ہائے کیا زمانہ آ گیا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ ٹیلی ویژن پر ایسی ناظرینوں کے رقص بھی دکھائی جاتے ہیں جن کے بدن پر انگوٹھی جھمکوں اور گھڑی کے سوا کوئی قابل لباس نہیں ہوتا قابل لحاظ لباس نہیں ہوتا میں تو لباس مجاس کو ہی دیکھتا رہ گیا کبھی لباس غیر مجاس کی طرف دھیانی نہیں گیا افسورس کے میرے زمانے میں یہ سہولت نہیں تھی ورنہ میں ڈومنی کے کوٹھی پر کیوں جاتا بٹن دبا کر اسے کوٹھے سمیت بنف سے نفیس گھر میں کیوں نہ بلوا لیتا اب بھی خبلت وقت اب اب اپنی خبلت وقت موت پر آسو بہاتا ہوں کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور اور سناو وہاں کا کیا حال ہے تم حال نہ بتاؤ تو تب بھی مجھے معلوم ہو ہی جاتا ہے لو ایک واقعہ سنو پچھلے دنوں ایک صاحب جو مرنے سے پہلے دہلی میں رہا کرتے تھے عالم والا میں آئے تو ان کے عمال کے مطابق منکر نکیر نے انہیں دوزخ میں بھیج دیا دوزخ میں پہنچ کر وہ بہت خوش ہوئے کہنے لگے اللہ کا لاک لاک عیسان ہے کہ اس نے مجھ گنہگار کو جنت میں بھیج دیا اس پر منکر نکیر نے کہا بندہ شیطان یہ جنت نہیں دوزخ ہے دوزخ بولے اگر یہ سچمت دوزخ ہے تو تب بھی مجھے اس جنت میں اسے جنت ہی سمجھوں گا کیونکہ مجھے تو یہاں کے حالات دہلی کے حالات سے خاصے بہتر نظر آتے ہیں بس مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم وہاں کس حال میں ہو اور ہاں پچھلے دنوں ایک سیاسی رہنما بھی ہندوستان سے آئے تھے دوزخ میں جانے سے پہلے دوزخ کے داروغا سے بار بار کہہ رہے تھے کہ انہیں دوزخ کے ائر کنڈیشنڈ حصے میں رکھا جائے ان کا کہنا تھا کہ وہ تو جیلوں میں بھی ائر کنڈیشنڈ کمروں میں رہنے کے عادی رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ائر کنڈیشنڈ کیا بلا ہے تاہم مجھے اس وقت اپنا ایک شیر یاد آ گیا کیونہ پھر دوز میں دوزخ کو ملا لیں یارب سیر کے واسطے تھوڑی سے پضا اور سہی ایک دلتس بات اور سنو تمہارے بچپن کے دنوں کے مشہور گلوکار عزیزی کیل سیگل بھی اکثر میرے پاس آتے رہتے ہیں بہت بھلے آدمی ہیں میرے ہم مشرب نہ سہی ہم مشروب تو ہیں میرے نام لیوہ اور عقیدت مند ہے بتا رہے تھے کہ نیچے کی دنیا میں میری شورت میں دس بارہ چاند لگا کر آئے ہیں اس واسطے کہ انہوں نے میری غزلوں کو اپنی مقصود آواز میں گایا ہے دو ایک بار نمونے کے طور پر میری دو چار غزلیں گا کر بھی سنائی تھی آواز تو اچھی ہے مگر گلے میں خراش کا انصر کچھ زیادہ ہے منشی ہر گپال تفتہ کہتے ہیں کہ ان کے گلے میں بڑا سوز اور بڑا درد ہے ہو سکتا ہے منشی جی ٹھیک کہتے ہو مگر میرا خیال ہے کہ اگر کیل سہگل اپنے گلے کے درد کا علاج کرا لیتے تو اور بھی اچھا گا سکتے تھے میں نے دو ایک شیروں پر داد دی تو یوں جھک جھک کر عداب کرنے لگے جیسے یہ غزل میں نے نہیں انہوں نے کہی ہو اس سے اندازہ ہوا کہ بہت موذب اور شائستہ آدمی ہے اور ہاں یہ گانے کے بیچ میں خانستے بھی ہیں میں نے سمجھا کہ شاید خانسی ہو گئی ہے مگر بعد میں معلوم ہوا کہ ہندوستان کی موسیقی میں اب خانسی بھی موسیقی کا حصہ بن گئی ہے جب ہم ضرورت شیری کے تحت شائری میں دس درازی کرتے ہیں تو گانے والے ضرورت موسیقی کے تحت کیوں نہ خانسے مجھے تو بس اتنی شکایت ہے کہ خانسی کے دوران میں میرے بعض شیر وزن سے گھر جاتے ہیں میں نے اس بات کی شکایت کی تو بڑی معصومیت سے بولی حضور صرف شیر ہی تو گرا رہا ہوں آپ کو تو نہیں گرا رہا ہوں اب ایسے معصوم شخص سے میں اور کیا بحث کرتا اور ہاں ہندوستانی کلاسی کی موسیقی کے ایک استاد بھی مجھ سے ملنے بطور خاص آئے تھے ایک جن میری غزل نکتہ چی ہیں غمے دل اس کو سنائے نہ بنے گانے کے لئے بیٹھ گئے ما شاء اللہ آواز بہت اچھی پائی ہے یہ اور بات ہے کہ گلے میں اتنا درد نہیں ہے جتنا کہ سیگل کے ہاں پایا جاتا ہے غزل بہت اچھی گئی لیکن خرابی یہ دیکھی کہ اچھا بلا گاتے گاتے کسی ایک لفظ کو بار بار دورانے لگتے ہیں اور را گلاپنا شروع کر دیتے ہیں پہلے تو انہوں نے شیر کے غمے دل کو اچھی طرح اپنے گلے کی مٹھی میں جکڑ لیا پھر غمے دل کی گردان شروع کی تو کچھ کچھ اس طرح کی اور اتنی مرتبہ کی کہ دل کا سارا غم نچوڑ کے رکھ دیا پھر نچوڑے ہوئے دل کو پرے پھیکا تو اچانک نکتہ چین پر ٹوٹ پڑے پھر جی میں نہ جانے کے آئی کہ نکتے کو بھی ہٹا کر رکھ دیا اور چین کے پیچھے پڑ گئے اب جو انہوں نے چین 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 کا ورث شروع کیا ورث شروع کیا تو سمجھو بھئیہ میں تو چین بول گیا مرزا مشطبہ ادھر آؤ میرے پاس آن بیٹھو دل لگی کا ایک خصہ سنو خاضی عبدالعودود مولانا امتیاز علی عرشی اور مالک رام رہتے تو یہیں خلداباد میں لیکن تم حیرت کروگے کہ آج تک ان ماہرین غالبیات سے میری ملاقات نہیں ہوئی تینوں مجھ سے مو چھپائے پھرتے ہیں ایک جن میں نے میر مہدی مجرور کے ذریعے پیغام بھیجوایا کہ بندگانِ خدا کبھی تو آن ملو تینوں نے بیعک زبان ہو کر میاں مہدی سے کہا ہم کیوں غالب سے ملنے جائیں ہم تو ماہرینِ غالبیات ہیں کیا تم غالب اور ماہرینِ غالبیات کا فرق بھی نہیں جانتے غالب کو خود چل کر ہمارے پاس آنا چاہیے غالب نے جو بھی زندگی گزاری تھی وہ تو پندرہ فروری اٹھارہ سو انہیتر کو ہی اس کی طبعی ان کی طبعی موت کے بعد ختم ہو گئی تھی اس کے بعد جس غالب کو ہم نے دریافت کیا ہے یا دوبارہ پیدا کیا ہے وہ تو ہماری تخلیق ہے غالب جیسے شخص کی زندگی کی بازیاب کے لیے ہم تینوں نے اپنی بیش قیمت زندگیاں ضائع کی ہیں ہمارے غالب کا اس غالب سے کیا تعلق جو ایٹین سکٹی نائن سے پہلے اس دنیا میں زندہ تھا غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارے ہاں ماہرین غالبیات کی بڑی عزت ہے اور وہ میرے سمیناروں میں شرکت کی خاطر ہوائی جہازوں میں اڑتے پھرتے رہتے ہیں اور بھاری معاویزوں سے اپنی جیبے بھرتے ہیں ہر آدمی اپنا رزق اپنے اپنے ڈھنگ سے کماتا ہے بھائی میرے یہ تو بتاؤ کہ میں نے اپنی پنشن کے لیے جو ارضیاں دی تھی ان کا کیا ہوا مجھے تو اپنی تنگلستی کی فکر کھائے جا رہی ہے میاں مشتبہ بہت عرصہ پہلے میں نے حفظ ماتخدم کے طور پر یہ شیر کہا تھا ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا نہ کبھی جنازہ اڑتا نہ کہیں مزار ہوتا میں نے یہ شیر اس لیے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اگر کسی نے میرے مزار کی طرف توجہ نہ کی تو میرے مزار کی جو بے حرمتی ہونی ہے سو ہوگی میری بھی کچھ کم نہ ہوگی اس خیال سے غرق دریا ہونے کو بہتر جانا تھا مگر خدا بھلا کرے بیگم حمیدہ سلطان کا کہ پچھلے چالیس برسوں سے ہر سال میرے وفات پر میرے مزار کے ہاتھے میں ایک شاندار تقریب کا اعتمام کرتی ہیں اور نامی گرامی عمائدین شہر کو بلاتی ہیں یقین مانو جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے مجھے اپنے یوم وفات کا بڑی بیچینی سے انتظار رہتا ہے مگر میں انتظار رہتا ہے تم سوچو گے بھلا کوئی اس طرح بھی اپنے یوم وفات کا انتظار کرتا ہے مگر میں تو کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے سنا ہے کہ اس سال کی سنا ہے کہ اس سال کی تقریب میں تین تین ثابت گورنروں کو مہمانہ نے خصوصی کے طور پر مدعو کر رکھا ہے سابق کی پابندی غالباً اس لیے رکھی ہے کہ میں بھی تو سابق شاعر ہوں کیا کروں میرا سابقہ بھی تو سابقوں سے ہی پڑتا رہتا ہے یوں بھی میرے معاملات میں اب لاحق کم اور سابق زیادہ نظر آتے ہیں اگر زندہ ہوتا اور یہ تینوں گورنر برسر اختیار ہوتے تو کیا مجال جو میرے خصیدوں کی زد میں آنے سے بچ رہتے ہیں بیگم حمیدہ سلطان کو میرا سلام پہنچاؤ اور کہو کہ میرے یوم وفات پر میرے کسی مصرہ طرح پر جو سالانہ مشاعر منقض ہوتے ہیں انہیں میں اپنے مزار میں پڑے پڑے بہت غور سے سنتا ہوں میری تو خیر مجبوری ہے کہ میں مزار سے اٹھ کر بھاگ نہیں سکتا لیکن ان مظلوم سامع ان کو کس نے رکا ہے بھئیہ گون لگا کیا گون لگا کر چپکائے جاتے ہیں شاہر سوچ سمجھ کر شیر نہ کہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن سامع بھی سوچے سمجھے بغیر داد دے سکتا ہے یہ بات میری سمجھ سے بالاتے رہے ہیں میں سخن بری کو اتنا نہیں مانتا اتنا اہم نہیں مانتا جتنا کہ سخن پہمی کو مرزا مشتبہ نامہ طویل ہوتا جا رہا ہے اور ادھر ہورا نے خلد میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ میں نامے کو یہیں ختم کر دوں پوچھ رہی ہیں کہ کس نابکار کو اتنا طویل نامہ لکھا جا رہا ہے یہ ہورا نے خلد بھی ارجیب و غریب مخلوق ہیں ان کے حسن کا عالم کیوں کر یہ بیان کروں بیچاری اردو زبان میں یہ تاب اور یہ مجال کہاں کہ ان کے حسن کا احاطہ کر سکے مگر ایک راست کی بات سنو حسن کی اتنی فراوانی اور افراد اور تفریض کے باوجود ہورا نے خلد میں مجھے وہ صورت نظر نہیں آتی جس کے لئے میں شیر کہا کرتا تھا یقین مانو ان کی صحبت میں میرا جی بلکل نہیں لگتا ہر آن دسیوں ہورا نے خلد میرے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی ہیں میری ایک نگاہ التفات کے لئے ایک دوسرے پر گری پڑتی ہیں تم جانتے ہو کہ میں ایسے وصل کا کبھی خوگر نہیں رہا جس کے پیچھے ہجر کی لمبی راتیں نہ ہو ٹھنڈی آہوں کا حجوم نہ ہو چاہ کیے ہوئے گریبانوں کا ڈھیر نہ ہو ظالم سماعت کا ہنجی شکنجہ نہ ہو خاسد کا سہارا اور دربان کی لانتان نہ ہو رقیب کی رشدوانیاں اور ناسے کی لنترانیاں نہ ہو سچ مانو میں تو یہاں آ کر وصل کی بدحضمی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہوں ایسا وصل فرشتوں کے بس میں ہو تو ہو انسان کے بس کی بات نہیں یہ طویل نامہ بھی تمہیں صرف اس خیال سے لکھ رہا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے صحیح وصل کے عذاب سے تو بچا رہا ہوں لو دیکھو یہ ہورا نے خلد نامے کو زبردستی میرے ہاتھ سے چھننا شروع انہوں نے کر دیا ہے اب کیا لکھوں نامے کو میرے ہاتھ سے لینا کے چلا میں محمد شکریہ اب میں پروگرام کے آخر میں صدر اجلاس ڈاکٹر خاجہ ایم شاہد نائف شیخ الجامعہ مولانا ازاد نیشنل اردو نسٹری سے عدباً التماس کرتی ہوں کہ وہ صدرتی کلمہ سے سرفراز فرمائے قابلے صدحت رام مجتبہ حسین صاحب پروفیسر تقی عبدی صاحب محترم رحمت علیہ صاحب ریسٹار وزفر الدین صاحب ڈاکٹر شجاعت ڈاکٹر نکھت موزیز خواتین و حضرات اتنی اچھی خوبصورت محفظ کے بعد میں سمجھتا ہوں کوئی اور بات کہنے کے لیے باقی بچا نہیں ہے اور مشتبہ صاحب نے جس طریقے سے غالب کے خطوط خط کی پیروڈی دکھے اس محفظ میں جو جان ڈال دی وہ برسوں تک دنوں تک یاد رہے گی اس خوبصورت انداز سے انہوں نے اردو شاعری اور اردو شعر اور اس میں کے جو اس میں تشبیحات استعمال ہوتی ہیں اس میں جو تضمیحات استعمال ہوتی ہیں اس کا ذکر کر دیا اپنے اس مضبون میں سمجھتا ہوں اس میں طویز سے طویز مضبون بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے خواتین حضرات تقیابی صاحب نے بڑا اچھا معلوماتی خطبہ پیش کیا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس معلومات کا اتنا زخیرہ ہے کہ ان کے لئے آدھا گھنٹہ پیتازی سمارٹی ایک گھنٹہ ناکافی پڑ جاتا ہے اور اس کو سمیٹھتے رہتے ہیں سمیٹھتے رہتے ہیں سمیٹھتے رہتے ہیں اسی کوشش میں لگ رہتے ہیں کیسے اس کو سمیٹھیں اور اس میں ہم سب کوئی آخر میں ایک تشنگی کا احساس رہتا ہے جب ان کو خطبہ ختم ہوتا ہے اور یہ خواہش رہتی ہے کہ ابھی وہ اور بھوجتے اور بھوجتے حال فزاز میں یہ میں نے ان کا تیسرہ خطبہ سنا پہلے ڈاکٹر زور کے اوپر ایک خطبہ سنا پھر صدا جعفری کے اوپر اور ابھی سرسید و غالب کے اوپر تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا تنوح ہے ان کے ان کے عزمیت میں اور جو ان کا اردو کے تین جذبہ ہے اور اردو عدب کے تین ان کا جو سمجھ ہے وہ بہت قابضی تعریف ہے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں ڈاکٹر شجاعت کا بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر تقیہ آب جی صاحب کو یہاں مدوب کیا اس اہم دن پہ اور اس اہم موضوع پہ اور اہم شخصیات کی اوپر اپنا ایک عزید خطبہ پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر شجاعت بڑے فعاد آدمی ہے دوسرے تیسے دن میرے پاس ایک تجویز دے کے آتے ہیں کہ اب یہ پروگرام کر دیئے اب یہ پروگرام کر دیئے اب یہ پروگرام کر دیئے اس میں سے کانٹ چھاٹ کے جو پروگرام ہو پاتے ہیں وہ بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں اور یہ تینوں جو میں نے بتایا ہے ڈاکٹر زور کا خطبہ بھی نہیں منعقد کیا تھا اس کا انتظام کیا تھا اور کل یہ سمینار ہوا تھا کچھ دن پہلے سجدہ جعفری پہ خواتی نظرات میں یہ اسی سے کہہ رہا ہوں کہ موضان آزاد نیشنز اردو انیورسٹری اپنے احض پہ پابند ہے کہ اردو زبان کے فروگ میں اس کا جو بھی یوگدان ہوگا وہ ہم پورا پورا کریں گے میں ابھی جو اٹھ کے گیا تھوڑی دیر بہار تو محترم وائی سانسا کا فون آئے ہوا تھا اور وہ دیجی میں ہیں کسی مصروفیت کی وجہ سے اور یہ خطب میں بارہ دعاپسوں کے ساتھ خبر میں اس کو ضرور شریک کر سکتا ہوں کہ وہ قضی یونیورسٹری گرانٹس کمیشن کے ممبر بنے اور آج وہ ان کو فوراں اس کی میٹنگ میں جانا پڑا قضی نے ان کے لئے ایک آرڈر نکلا اور آج وہ اس میٹنگ میں تھے اور اس کے تعلق سے کون نے کچھ معظومات چاہیی تھی اور اس معظومات کا جو خاص پہدو تھا جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہماری زبان ہماری اردو زبان کے لئے اس یونیورسٹری کی کیا خدمات ہیں وہ اس کو وہاں پیش کرنا چاہتے تھے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا کوئی بھی پروگرام ہے چاہے وہ نئے سیٹلائٹ کیمپس کھو جائیں چاہے وہ ہم کلچر ایکٹیوٹی کریں چاہے ایسے عظمی اور عدبی پروگرام کریں تعظیمی پروگرام کریں ہمارا مقصد اردو کا فروغی ہوتا ہے کیونکہ ہم تعظیم اردو میں دیتے ہیں اور یہ ہمارے لئے ایک کانونی طور پر زازمی بندش ہے کہ ہم تعظیم اردو میں دیں اور آج کی تاریخ میں کانونی طور پر یہ منڈیٹ کسی بھی یونجورسٹری کیلئے نہیں ہے سنٹر یونجورسٹری اور سٹیٹ یونجورسٹری کیلئے بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں شاید کچھ ایک آدھ سٹیٹ یونجورسٹری ہوں عربی فارسی یونجورسٹیاں جو ہوں شاید میرے عرمے نہیں ہیں بہ forced سنٹر یونجورسٹری کا وہ بھی نہیں ہیں تو یہ ہمیں فخر ہے اور یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے اور اسی ذمہ داری کے تحت ہم یہ سارے پروگرام کرتے ہیں اس لیے میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں بہت اعتماد کے ساتھ اور بہت اپنے ایک مشن کے طور پہ کہ ہم لگاتار ایسے پروگرام کرتے رہیں گے جس میں آپ لوگ شریک ہوں گے اور اچھے اچھے لوگوں کو سنیں گے اور زبان اور عدب اور اردو کے ساتھ اردو کا جو کلچر ہے خالی صحیح صاحب چلے گے ہمارے پاس ایک اردو کلچر سنٹر بھی ہے تو کلچر ہے اس کا ہم کہیں نہ کہیں اس کے توسیع اور اس کے فروغ کے لیے کام کرتے رہیں گے اس میں ہمارے اساتذہ ہمارے پروفیسر حضرات ہمارے غیر تدریسی عملے کے لوگ سب اس میں شامل ہیں اس لیے وہ قابل موارک باد ہیں کچھ دن پہلے یا چار دن پہلے زفر صاحب نے جمزہ کہا تھا میں یہاں دھوہرہ دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود نہیں تھے ایک تہذیب ہے ایک تمدن ہے اور ایک تاریخ ہے تو جو سرسید ہوں یا پھر جن کا ذکر ہوا غالب ہوں ان کا تفسیر ذکر ہوا ان کی جو خدمات اردو زبان کی رہی ہیں جس کا ذکر زفر صاحب نے بھی کیا اور تقیابی صاحب نے بھی کیا تو وہ جس کا سب سے پہلا پیغام جو مجھے ملتا ہے مجھے ملتا ہے کہ انہوں نے زبان کو آسان کیا سہل کیا آم پہم کیا اور ان لوگوں کی دس رس میں جائے جو آم لوگ تھے جو اس کو سمجھ سکتے جس میں میں آپ کو شامل کرتا ہوں زگاتار بار بار یہ کہتا رہتا ہوں میں اس میں شامل ہوں ہر بار ہر جنگہ یہ کہتا ہوں میں اس میں شامل ہوں نہیں عدیموں کے سہریس میں نہیں ہوں عاجموں کے سہریس میں نہیں ہوں پروفیسونوں کے سہریس میں نہیں ہوں مجھتوا صاحب کی سہریس میں نہیں ہوں پڑھنے والوں کے سہریس میں ہوں بہرحال تو یہ بڑا کام ہے میں سمجھتا ہوں میں اپنے اردو یونیورسٹی کے تمام آساتازہ سے بھی کسی میٹنگز میں بھی ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے آسان بوز چال کی عام فہم کی زبان کو استعمال کریں اور جس سے ہم زیادہ 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 لوگوں تک پہنچ سکیں اور زیادہ زیادہ لوگ ہم سے منصدق ہو سکیں اور زیادہ زیادہ جو رابطے کا کام ہے ہم کر سکیں اسی لئے آج کے اس انوانس میں مجھے بڑی رغبت تھی کہ سرسید اور غالب دونوں حضرات جیسا کہ بتایا گیا روشن خیال ذوق تھے نئے زمانے کو دیکھ رہے تھے پہچان رہے تھے اس کے ساتھ چلنے کو تیار تھے اس کی جو دور رس دتائج تھے وہ دیکھ رہے تھے تو ایک ویجن تھا اور اس ویجن کو انہوں نے ایک مشن میں تبدیل کر دیا تھا میں یہی چاہتا ہوں کہ آج کے بھی دور میں ہم سب جانتے ہیں اور بار بار کہا جاتا ہے کہ اردو زبان کے ساتھ کیا مسائل ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اخبار نے تو لگاتار ایک سیریز کے طور پر مضامین چھاپے مدی پردیش میں اردو یو پی میں اردو بیہار میں اردو جہارکنڈ میں اردو مہراشتہ میں اردو مضا ایک تفصیل سے ایک اخبار میں مضامین آتے رہے ہیں ان کو میں بہت شوق سے پڑھتا رہا حضر کے حضر کے مضامین تھے بہرحال وہاں کی صورتحال معظم ہوتی تھی بہت زیادہ تحقیقی مقاضات تو نہیں تھے جنرلزم کے پوائنٹے بھی اسے تھے لیکن بہرحال صورتحال معظم ہوتی تھی اور نچوڑ یہ نکل کے عادت تھا کہ بس اردو زبان کا بہت برا حال ہے اور ذمہ دار بس حکومت ذمہ دار جو ہے وہاں کی حکومت ہے کہیں کبھی آپ پڑھ دیئے ان مسائل میں ہو سکتا ہے اس میں کچھ حقیقت ہو لیکن میں اس حقیقت کو اس حد تک نہیں مانتا جتنا ان مضامین میں تھا یا جو اس خیال کے لوگ بیان کرتے رہتے ہیں میں بڑا پور امید شخص ہوں اس لئے اس پور امیدی رہتا ہوں اور اس زبان کے تعلق سے بھی پور امید ہوں اور پور امید رہتا ہوں مجتبہ صاحب نے کہیں جکھا تھا کہ ہیدراباد میں اردو یونیورسٹی آگئی اب شاید اردو بھی آ جائے گی تو میں میں نے یقین دانا چاہوں گا کہ آستہ آستہ اس یونیورسٹی میں اردو آگئی آ رہی ہے اور آتی رہے گی اور اس پریٹ فارم کے ذریعے اس کنڈیوٹ کے ذریعے ہم اردو کو اور جنہاں تک بھی دے جائیں گے جہاں جہاں اردو بوزنے واضح ہیں تو اسی سلسلے میں میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ کہ پانچ تاریخ کو ہم میوات ہریانہ میں ایک جنہاں ہے میوات بہت بیک ورڈ ایریا ہے مسلمانوں کا ذاقہ ہے بہت بیک ورڈ ہے بہت بیک ورڈ ہے یعنی ایجوکیشن ٹیون مین میں تو زیرو پرسنٹ ہے عورتوں میں اور وغیرہ وغیرہ تو وہاں پہ ہم اپنا کیمپس کھل رہے ہیں اور وہاں پہ اپنا سکول اردو میلڈنگ کا سکول قائم کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ ہم ذرکیوں کا قائم کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ ہم پولٹیکنے قائم کرنے جا رہے ہیں اسی پانچ تاریخ کو جسی کی سلسلے میں ہمارے محترم باہستان صاحب دیزی تشریف دے گئے ہیں اس کا افتتہ وہاں ہوگا تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں اردو کی آبادیاں ہیں وہاں وہاں ہم لوگ پہنچنے کوشش کر رہے ہیں ابھی میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا دوں گا کہ کچھ عرصے پیدا میرے پاس ماجر کوٹسے سے فون آیا پنجاب ماجر کوٹسے سے اور وہاں کے جو ممبر پارلیمنٹ تھے ان کی درخواستی کے ساتھ آپ یہاں زا کے ایک اردو کا کوئی سینٹر قائم کریں یہاں اردو بوجھنے والے کافی ہیں تو میں ان سب چیزوں سے اتنا پور امید ہو جاتا ہوں کہ ملک کے کونے کونے سے چاہ پنجاب ہو چاہ ہریانہ ہو اور اسی زمینے ایک بات کی بھی بتاتا چاہتا ہوں کچھ عرصے قبل میرے پاس ایک خط آیا ایک منسٹر صاحب کو جو سینٹر گورنڈ منسٹر نے کہ وہ کیردہ میں ایک جہاں انہوں نے کہا ملک کے کونے کونے میں اس زبان کے چاہنے والے بوجھنے والے اس زبان میں پڑھنے والے لوگ موجود ہیں اب یہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ اس کیلئے ہم اچھا انتظام پیدا کریں اچھے کورسز بنائیں اچھے درست تدیز کا انتظام کریں اچھے امتحانات کا انتظام کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس میں اگر ہم ناکامیاب ہو رہے ہیں یہ ہو جاتے ہیں تو اس کا صرف اور صرف ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے غیر ذمہ پہ نہیں جاتی ہے تو محترم مجتوی صاحب محترم تقیابی صاحب آپ لوگوں نے جو یہ مضامین پڑے اور غازب اور سرسید اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کی عام فہمی ہیں اردو کی سہل نگاری اور معلوماتی و عظمی پیزو ہمارے پاس آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی بھی آپ کے ان خیالات اور ان کوششوں ان کابشوں میں جس میں آپ لوگ دکھے ہیں چاہاں کینیڈا میں ہوں میں اپنی بات بس ختم کر دیتا ہوں کہ مجھے بھی دفتر میں جانا بہت ساری فائدہیں میری وہاں منتظر ہوں گی اتفاق سے بھی پھر میں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھنا پڑے گا تو کہ ایک چیز کی ضرور میں شرط یا پابندی یا اسرار کرنے کوشش کروں گا وہ جس کی طرف زفر صاحب نے بھی کہا تاکیابی صاحب نے بھی کہا کہ روشن خیالی تو سرسید کی روشن خیالی یا غازیب کی روشن خیالی یہ اور جیسے اور سبزوں کی ہم کو بھی واپنا نہیں پڑے گی آج کے دنیا میں ہم اپنے خوض میں محدود نہیں ہو سکتے ہم اپنے خوض میں محدود نہیں ہو سکتے آگے بڑھنا پڑے گا دو قدم آگے بڑھنے پڑیں گے we have to walk a few extra miles میں یہ ناس کرنا چاہوں گا کچھ extra سنگے میرز ہمیں تحق کرنے ہوں گے اگر ہم موسیقی